پہلی بات یہ کہ حدیث کس کو کہتے ہیں سبق ہے سبق ایک انداز میں بات کرو گا حدیث کس کو کہتے ہیں دوسری بات حدیث کی شریح حیثیت کیا ہے دوسری بات مخاری شریف کیا ہے یہ تین گزارشات کروں گا اپنے اجازت جب کو حدیث نفسی دور پر تو گفتگو کو کہتے ہیں لوگتر میں باتیں یہ بھی حدیث ہے گفتگو کو حدیث کہتے ہیں لیکن جب حدیث کا لفظ شریعت میں دین میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے بنیادی طور پر تین چیزیں مراد ہوتی ہیں حدیث کے دائرے میں بنیادی طور پر تین باتیں شمار ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہے صحابہ اکرام میں سے کسی نے سنی ہے کہ نے روایت کر دی ہے کہ میں نے حدیث سے یہ بات سنی ہے یہ حدیث ہے کسی بھی دور کی ہے مدنی دور کی ہے مکی دور کی ہے نبوہ سے پہلے کی ہے نبوہ کے بعد کی ہے کئی بھی سفر کی ہے حدر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جبلہ فرمائی ہے کوئی بات فرمائی صحابہ اکرام میں سے کسی نے یاد کی محفوظ رکھی نکل کر دی کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے ہزار ہو جو آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کچھ نہیں ہے یہ کامل کیا ہے کوئی صحابہ میں سے حضور کو وہ کام کرتے دیکھا تو نکل کر دیا کہ میں نے یہ کام حضور کو یوں کرتے دیکھا ہے یہ حدیث ہے جس کو فیلی حدیث کہتے ہیں قولی حدیث فیلی حدیث فرمایا کچھ نہیں ہے ایک کام کیا ہے صحابہ نے دیکھا حضور نے یہ کام یوں کیا ہے یوں بیٹھے تھے یوں کھڑے ہوئے تھے آگر یہ بات کر دے کہ میں نے فلاں کام حضور کو فلاں وقت یوں کرتے دیکھا ہے یہ حدیث ہے جنبی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہے نہ کیا ہے حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کی ہے حضور نے تصدیق فرما دیا خاموشی احتیار کر دیا ہے تو وہ بات صحابی کی ہے لیکن حدیث حضور کی شمار ہوئی بہت سے سیکلو باتیں ہیں بات کہی کس نے ہے صحابی نے حضور کے سامنے کے یہ حضور کے ایڈر میں آئی ہے حضور نے تصدیق فرما دی شاباش دے دی یا کم از کم درد جائے ایک خاموشی اختر یہ کیا ہے حدیث صحابی نے کوئی عمل کیا حضور کے سامنے یا حضور کے علم میں آیا کہ فلان ابھی نے یہ کام کیا ہے حضور نے خاموشی اختر فرمائی خاموشی تصدیق ہے تو وہ عمل عمل کس کا ہے صحابی کا لیکن حدیث کس کس شمار ہوگی رسول اللہ نہیں اس سے اگری بات کرتا ہوں مہتشین کہتے ہیں کہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو حضور کے زمانے کی بات ہے حضور کو دیکھا حضور سے سنا حضور کے سامنے بات کی حضور کے سامنے عمل کیا وہ ساری حادث ہیں لیکن جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد قمر میں ایک سو سال تک تو صحابہ رہے ہیں پوری صدی صحابہ کی صدی تھی کسی صحابی نے کوئی بات کی ہے بات ایسی ہے جو وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی خیاسی بات نہیں ہے جو وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی تو مہتشین اسے بھی حضور کی مرفوع نہیں سے کہتے ہیں بات صحابی نے کی ہے حضور کے وسال کو ستر سال بات کی ہے لیکن بات کیسی ہے تو جو وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی تو اسے کیا شمار کرتے ہیں حدیث شمار کرتے ہیں یہ صحابی نے حضور ہی سے سنا ہے سنا ہوگا نہیں یہ نہیں کہ حضور سے سنا ہوگا نہیں حضور ہی سے سنا ہے عمر کو حضیث سوال بتیے یہ تو حضیث کی یہ چار پانچ صورت ایک اور آپ بھی ابن نمی بات پر پڑھتا رہا ہے بریادی تین باتیں میں نے اس کی ہے موسیقی موسیقی موسیقی